موسیقی السلام علیکم ناظرین عظیم ہیرو محمد علی ستپارہ کی ڈیڈ بارڈی دو مہینوں بعد مل گئی ہے تم جلے آ پہاڑوں کی تسم تم جلے آ پہاڑوں کی تسم وزیر اطلاعات گلگت بلدستان فتح اللہ خان کا کہنا ہے کہ محمد علی ستپارہ سمیت تین کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ ساجد ستپارہ اور ان کے ساتھ موجود کوہ پیماؤں نے لاشوں کا پتہ چلایا تین کوہ پیماؤں کی لاشیں بوٹیل نیک بیس کیمپ سے ملی ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھی ریسکیو کے لیے ہیلیکاپٹر سٹینڈ بائی ہیں ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاشوں کے کپلو سے لگتا ہے کہ ایک لاش جان سنوری کی ہو سکتی ہے دوسری جانب کوہ پیماؤں کے لیے پہاڑیوں کی مہم جوئی کے انتظامات کرنے والی کمپنی الپین ایڈونچر گائیڈز نے میکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے ان کی لاش کی موجودگی کی اطلاع دی تھی اس پیغام میں کمپنی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ محمد علی ستپارہ کی لاش کیٹو کی پہاڑی کے بوٹیل نیک مقام سے تین سو میٹر دور ملی ہے اس کا مزید کہنا تھا کہ کیمپ نمبر چار کے پاس تین سو میٹر نیچے دو لاشیں ملی ہیں خیال رہے کہ روانسال فروری کے دوران کیٹو پر موسم خرابی کی باعث محمد علی ستپارہ سمیت دو کوہ پیمان لاپتہ ہو گئے تھے قومی ہیرو کو تلاش کرنے کے لیے پاکستان آرمی کی جانب سے متعدد کوششیں کی گئیں آرمی کے ہیلیکاپٹرز نے سات ہزار میٹر بلندی تک پروازیں کی تھی تاہم سخت سرد موسم کے باس لاش نہیں مل سکی تھی بعد ازاں گلگت بلدستان حکومت کے وزیر راجہ ناصر علی خان نے کہا تھا کہ محمد علی ستپارہ اور دیگر کوہ پیما دنیا میں نہیں رہے جبکہ حکومت فوج اور لوائکین سب اس رائے پر متفق ہیں دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے کائی میڈیا کو سبسکرائب کریں شکریہ